اسلام علیکم my youtube family سب کیسے ہیں آد میں آپ سب کے لیے مسالے سے بڑی ہوئی بہت ہی یمی اور ایزی ریسپی لے کر آئی ہوں بریانی کی بریانی جو کہ ہماری ایک نیشنل ڈیش بن چکی ہے تو اس کی جو ریسپی ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی ایزی ٹو کوک ہے اور بلکل ریسٹورنٹ سٹائل ہوگی بس آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ فولو کرنا ہے چلے جی ریسپی کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم چکن کو دھو کر سرپے کر لیں گے میں یہاں پر ایک کلو سے زیادہ چکن یوز کر رہی ہوں اس کے بعد آپ لوگ نے دو پیاز پان سے چھے ٹماٹر اور بارہ سے پندرہ ہڑی میرچ لینی ہے اور پیاز کو جب آپ لوگوں نے کاٹنا ہے تو تھوڑا سا پیاز آپ لوگوں نے بچا لینا ہے باقی سارے میں نے بلینڈ کرنے کے لیے رکھ دی ہیں اور اتنا سا پیاز میں نے نکال لیا تھا اور اسی مکسٹر میں آپ لوگوں نے ایک چمچ بھڑھ کر لسندرہ کا پیسٹ ایڈ کرنا ہے اور بس جی یہ سارے مکسٹر کو ہم لوگ بلینڈ کر لیں گے اچھا جی لسندرہ کا پیسٹ بھی ہم نے اس میں ایڈ کر دیا اور ٹماٹر پیاز ہری میرچ یہ سب کا مکسٹر ہم بنا کر تیار کر لیں گے ایک پین میں ہم نے تیل لینا ہے اور تیل جب گرم ہو جائے تو جو بچی ہوئی پیاز رکھی ہوئی تھی ہم نے وہ اس میں ایڈ کریں گے اچھا ہم نے پیاز کو بہت زیادہ براون نہیں کرنا جیسی اس کا تھوڑا تھوڑا کلر چینجر جیسے کہ بھی ہو رہے ہیں تو ہم نے اس میں وہ جو مکسٹر بنایا ہوا تھا جو بلینڈ کیا ہوا تھا وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اچھا جی پیاز کا کچھا بن جو ہے دور ہو چکے تو آپ جو یہ مکسٹر بنایا ہوا تھا اس میں ہم ایڈ کریں گے مکسٹر ایڈ کرنے کے بعد اچھے طریقے سے ہیلائیں گے ہم اور تقریباً پانچ منٹ کے لیے ہم اس کو ڈھک کر رکھ دیں گے جب اس میں ببلز آنے لگیں تو پھر ہم اس میں سپائسیز ایڈ کریں گے سپائسیز بہت نورمل سے ہیں جیسے نمک میرچ حلدی سکہ دھنیا اور زیرہ قوانٹیٹی میں اوپر منشن کر دوں گی صرف اچھا میرچوں کا آپ نے حساب ایسے رکھنا ہے کہ اگر ہڑی میرچیں آپ لوگ زیادہ ڈال رہے ہیں تو جو لال میرچ ہے وہ آپ نے کم ایڈ کرنی ہے اور اگر آپ ہڑی میرچیں نہیں ہیں تو آپ لوگ صرف لال میرچوں پر ڈیپینڈ کرنے ہیں تو پھر آپ نے لال میرچ زیادہ ایڈ کرنی ہے سپائسیز ایڈ کر کے اچھی ریکے سے ہم ان کو بنائی کریں گے اس کو بنائی کی طرف لے کر آئے گے مطلب ابھی ہم اس کا مسالہ تیار کرنے ہیں اور بنائی کرنے ہیں سپائسیز ایڈ کر کے پھر پانچ منٹ کے لیے ہم اس کو ڈھک کر رکھ دیں گے اور جب اس میں بابلز آنے لگیں گے تو ہم اس میں چکن ایڈ کر دیں گے اچھا جیتنا پیارا سا مسالہ تیار ہو گیا ہے بابلز بن رہے ہیں اور اب اس میں ٹائم ہو گیا ہے کہ ہم اس میں چکن ایٹ کر دیں گے چکن آپ لوگوں نے تھوڑا زیادہ ہی رکھنا ہے میں یہاں ایک کلو سے زیادہ یوز کر رہی ہوں اور جو چاول ہیں وہ ایک کلو ہیں مطلب ڈیر کلو چکن ہے اور ایک کلو چاول ہے یہی اس حساب سے میں نے سارے سپائسیز اور ساری کونٹیٹی میں نے بتائی ہے تو آپ لوگ انہیں مائن میں رکھنا ہے آپ لوگ اس طریقے سے ایک دفعہ ضرور بنائیے گا بڑیانی اور ایک دفعہ بنائیں گے تو بار بار کھائیں گے یہ میں آئی گئیس فورت ٹائم بنا رہی ہوں اپنے گھر میں اور سب گھر والوں کو بہت پسند آتی ہے جیسے ہی بنتی ہے جھٹ ختم ہو جاتی ہے اور بہت سمپل ریسپی ہے اور اس میں کیا ٹویسٹ آتا ہے وہ میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گی چکن ایڈ کر کے ہم نے اس کو ڈھکن دے کر رکھ دیا گلنے کے لیے اس کے بعد ہم ایک بڑے پتیلے میں اس پتیلے کو تو آپ جانتی ہوگی یہ میری ماما کا پتیلہ ہے ان کا فیوریٹ پتیلہ ہے اس میں ہم پانی لیں گے کھولا اور اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیں گے اچھا جی پانی بوائل ہو رہا تھا اور ساتھ جو ہے چکن جو ہم نے رکھا ہوا تھا اس کو ساتھ سے آٹھ منٹ گزر چکے تھے جب ہم ڈھکن اٹھائیں گے اور جب اس پوزیشن پہ چلا جائے چکن تو ہم اس میں بڑیانی مسالہ ایڈ کریں گے یہاں اور میں نیشنل کا بڑیانی مسالہ کا پورا ڈبا یوز کروں گی کیونکہ میں نے جو لال مرچ ہے بہت کم استعمال کی تھی اس لیے یہ پورا ڈبا جائے گا اگر آپ شان کا استعمال کریں تو وہ تھوڑا کم ڈالیے کیونکہ پھر زیادہ سوسو ہوگا کیونکہ وہ بہت سپائسی ہو جائے گا پھر اچھا بڑیانی مسالہ ایڈ کر لیا اب ساتھ ہی میں نے جو ایملی ہے وہ میں نے بھی گو کر رکھی ہوئی تھی تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون ایملی جو ہے اس کو بھی گو کر اس کی گھٹلیاں نکال کر میں نے رکھی ہوئی تھی وہ بھی اس پوائنٹ پر ہم بڑیانی مسالے کے ساتھ ہی ایڈ کر دیں گے ان دونوں چیزوں کو ایڈ کر کے اچھی طرح سے ہلائیں گے اور پھر دوبارہ سے ڈکن دے کر رکھ دیں گے جو ایملی کا پانی ڈالا اس میں اس کا جو ٹیسٹ ہے بہت زیادہ انہینس ہو جائے گا اچھا جی پانی کو بوائل آنا شروع ہو گیا تھا میں نے اس میں ایک ٹیبل سپون نمک ڈالا اور گھی یا آئل آپ اس میں ایک ٹیبل سپون ایڈ کر سکتے ہیں میرے پاس آئل اویلیبل نہیں تھا تو میں نے گھی ہی پانی میں ایڈ کر دیا اب اس کے بوائل آنے کا ویٹ کریں گے جیسے ہی پانی کو بوائل آئے گا تو ہم اس میں چاول ایڈ کر دیں گے اچھا جی سسٹر کی مدد سے میں نے چاول ایڈ کر دیئے اور اس کو ایک دفعہ ہی لائیں گے اور اس کو اب گلنے کے لیے ہم رکھتے ہیں اب اس کو بالکل نہیں چھیڑنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا مزے کا ہمارا جو کورما تیار ہو گیا اور جب اس کی لیڑنگ ہوگی چاولوں میں تو بہت یمی بریانی بنیں گے آپ اس ریسوی سے ایک دفعہ ضرور بنائیے گا اور بس ایک دفعہ بنائیں گے نا پھر آپ ہمیشہ انشاءاللہ اسی ریسوی سے بنایا کریں گے میری طرح اچھا اب اس کو ہلکے 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 ہاتھوں سے ہم لوگ بنائی کریں گے بنائی تقریباً ہو چکی تھی یہاں پر پھر بھی تھوڑی سی اور بنائی کریں گے ہم اور چاول کو بھی بوائل نہیں آیا تو ہم اس کو دوبارہ ڈھکن دے کر رکھ دیں گے دو سے تین منٹ کے لیے ساسا سنیکنگ بھی ہم لوگ کر رہے تھے اچھا جب یہ چولا تھا نا یہ چھوٹا چولا ہے نا اس کا مجھے آج تک پرپس سمجھ نہیں آیا لیکن جب میں یہ بنائی بنانے لگی نا تو مجھے پھر سمجھ آیا کہ یہ جو چولا ہے نا یہ کوئلہ گرم کرنے کے کام بہت اچھے طریقے سے آتا ہے تو ہم اس پہ کوئلہ پانچ منٹ پہلے ہی رکھ دیں گے اور اچھی طرح جب وہ پک جائے گا تو ہم پھر کسی روٹی یا نان کی مدد سے کوئلے میں رکھیں گے اور اوپر تھوڑا سا گھی آئٹ کریں گے اور سموکی سموکی فلیور کے لیے ہم اوپر ڈھک کر دے کے رکھ دیں گے اس کو پانچ منٹ کے لیے اچھے جی کوئلے کا دم لگ گیا اور چاول بھی ہمارے گلگے تھے ہم نے سٹین کر کے چاول سائٹ پہ کر لیا اور بہت زیادہ نہ کچھے ہونے چاہیے نہ بہت زیادہ گلے ہوئے ہونے چاہیے کورما بھی ہمارا ریڈی تھا چاول بھی ریڈی تھا تو اب ہم اس کی کریں گے لیئرنگ لیئرنگ تو سب کو ہی آتی ہوگی سب سے پہلے نیچے جو آئل آئل ہوگا نا سالن میں وہ ہم بھی چھائیں گے اس کے اوپر رائس ایٹ کریں گے اب ہر بات میں نہیں بتاؤں گی آپ لوگ بس دیکھیں انجوائے کریں موسیقی 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 اچھا جی مزید دار مسالے سے بڑی ہوئی اور بہت ہی سمپل ریسپی سے تیار ہوئی بڑیانی ہماری بالکل تیار تھی ہم اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اور مہمان بھی آ چکے ہوئے تھے تو ہم ان کو بھی سرف کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں اچھا آپ لوگ اگر مہمانوں سے انعام لینا چاہتے ہیں میری طرح اور ان کو امپریس کرنا چاہتے ہیں تو اس ریسپی سے آپ لوگ بڑیانی ضرور بنا کے ان کو کھلائیے گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ میں ان کے ساتھ کہوں گی کہ اگر آپ لوگ اس ریسپی سے ایک دفعہ بنا لیں گے تو ہمیشہ اسی ریسپی کو فولو کر کے بڑیانی بنائیں گے انشاءاللہ کیونکہ یہ بہت ہی سمپل اچھی اور پیاری ہے چلے جی بڑیانی ہماری تیار تھی مہمانوں کو سف کرتے ہیں خود بھی کھاتے ہیں اور اس دفعہ میں ریویوز جو ہے ریکارڈ نہیں کر پائی کیونکہ مہمان بہت زیادہ تھے اور میں تھوڑا مدب شائے بھی تھی تو اس وجہ سے میں ان کے ریویوز ریکارڈ نہیں کر پائی چلے جی مہمانوں کو سف کرتے ہیں خود بھی کھاتے ہیں اور ایک ایک کی پلیٹ میں دیکھتے ہیں کہ کون کس طرح مزے لے لے کر بڑیانی کھا رہا ہے چلے جی آپ بھی دیکھیں انجوائے کریں اچھا جی یہ تھی آج کی ریسپی آپ لوگ بنائیے گا اور کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا کہ سب لوگوں کے ریویوز کیسے تھے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھے گا سسی چھوڑیں اٹھیں اور کچن میں جائیں بنا کے خود بھی کھائیں دوسروں کو بکھلائیں اچھا جی پھر حاضر ہوں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ